اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہی ہے وجہ نہیں ہے سپیکر کی جب ہمیں سوٹا ہے جب ہم سکتے ہیں ہم کچھ لوگوں کا انشاءاللہ ویڈ بھی کر لیتے ہیں تو ہمیں سارے لوگ جوائن کر لیں سنوٹا ہے ہمیں سٹارت سیشن ہمیں انشاءاللہ ون منٹی جی ہمیں کون کون جوائن کر رہا ہے والیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یحیاء خان is from کراچی جاوید خان is from انڈیا ولکم جاوید سسٹر اکرا کہہ رہی ہے کہ وہ اسلامباد سے ہیں حسن from ملطان محمد اسد from لاہور جزاک اللہ خیر وارک اللہ فیکم واشنگ فرم انڈین اکوپائیڈ کشمیر ٹاؤن سوپورے اچھا سسٹر ہما ملک اس فرم لندن کہہ رہی ہیں اسلام علیکم بھائی وارکم السلام ورحمت اللہ برکاتہ سسٹر ہما محمد خالد بھٹی اس فرم راجستان جزاک اللہ خیر سر اکیم پاک گیمر کہہ رہے ہیں پاکستان سر اکیم پاکستان سر اکیم پاکستان سر انشاءاللہ ہماری میٹنگ پوسیبل ہو جائے گی انشاءاللہ بے فضل اللہ تعالی جزاک اللہ خیر برادرز اور سسٹرز فور جوائننگ اور کون کو ہمیں جوائن کر رہا ہے حسی بیگ سسٹر سانیہ سعود سبحت مختار اس فرم کشمیر ہمارے تمام کشمیر بہنوں اور بھائیوں کی مدد فرمائے اور ان کو مشکل حالات سے اجازت دے انہیجات دے مہین راجہ from ہولند اہل النسار سسٹر مہین سید احتشام کہہ رہے کہ وہ چینائے سے ہیں فردین is from bangladesh سوالکم ایرون جزاک اللہ خیر فور ٹیوننگ ان میرے سوالنسار بلیس آپ بلیسیو آل اور میں بلیسید الحمدللہ بلیسیوہ 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 ہرڈ ورکنگ آن لائن کمیونٹی جو کہ بڑے ہی زوک اور شوق کے ساتھ دین کا علم سیکھنے کے لئے آتے ہیں اور الحمدللہ I am amazed at your dedication الحمدللہ کبھی کبھی مجھے آپ لوگوں کی dedication کو دیکھ کہ الحمدللہ بہت زیادہ جوش و جذبہ ملتا ہے سونابہ علی is from ایجپٹ عبدالباری انور is from سعودی عربیہ جزاک اللہ خیر وڈیون for joining so آج کے جو ٹوپک ہے it's about رمضان 2021 الحمدللہ یہ بڑا زبزرز ٹوپک ہے اور I'm very excited اور الحمدللہ ہماری تو جو excitement ہے وہ پندر دن پہلے مہینہ پہلے شروع ہوتی ہے لیکن جو صحابہ کرام تھے رضی اللہ عنہ مجمعین ان کی رمضان کی جو excitement تھی اور ویٹ تھا وہ پورے چھ مہینے پہلے شروع ہو جاتا تھا imagine چھ مہینے پہلے ہمیں تو رمضان یاد نہیں ہوتا بھول گیا ہوتا ہے لیکن ان کے جو رمضان تھے اور چھ مہینے پہلے سے they were used to anticipate اللہمہ بغلینا رمضان اللہمہ بغلینا رمضان یا اللہ رمضان دیتے رمضان دینا یا اللہ رمضان سے محروم نہ کرنا so رمضان 2021 will be amazing انشاءاللہ اللہ اور میری دعا ہے میں اس دعا سے اس لیکچر کو شروع کرتا ہوں کہ یا اللہ ہمارے اس رمضان کو زندگی کا سب سے بہترین رمضان بنانا اور ہمارے جو رمضان 2021 کے جو بعد کی زندگی ہو ہماری وہ بہت اچھی ہو اور بہت کمال کی ہو انشاءاللہ اور اسی زندگی کو اچیف کرنے کے لئے ہم انشاءاللہ آج میں آپ سے رمضان کے فضائل کے بعد 10 important points شیئر کروں گا انشاءاللہ ٹھیک ہے 10 important points میں آپ سے شیئر کروں گا جس میں ہم اس رمضان کو سوپر پروڈکٹیو اور سب سے بہترین رمضان کس طرح سے بنا سکتے ہیں so we have to prepare for رمضان like an athlete مجھے اب یہ بتائیں marathon جو ہوتی ہیں athletes جو ہوتے ہیں وہ race شروع ہونے کا انتظار کرتے ہیں کہ ریس شروع ہوگی تو ہم پھر اس دن سے اپنی fitness level پہ کام کریں گے اس دن جان ماریں گے اور do they prepare beforehand آپ تمام athletes کو دیکھ لیں they prepare very well beforehand اور جس دن مقابلہ ہوتا ہے اس دن کے لئے تیار ہوتے ہیں لیکن ہم لوگ why do we start on the day of you know رمضان we should be preparing like athletes پہلے سے تیار رمضان is not a sprint it's a marathon it's a marathon یہ نہیں پہلے دو چار پہلے سو کلومیٹر تیز بھاگ لئے اور پھر بلکل پھوس ہو گئے اور ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان میں مساجد پہلے دس دن بھرتی ہے پھر اگلے دس دن بلکل ہی تھنڈا نظام ہو جاتا اور پھر آخری دس دن میں کچھ نہ کچھ اٹھتا ہے دن باقی رہ گئے ہیں سو پھر پھر رائٹ ناؤ فور دن میریتھان انشاءاللہ اور یہ میریتھان چلے گی کب تک اگلے رمضان سے پہلے تک ہم نے اتنی تیاری کرنی ہے انشاءاللہ کی روم wasn't built in a day نیدر قرآن was revealed in one day it takes time it takes effort سو جو یہ ہمارا ٹیسٹ ہے یہ spiritual fitness ٹیسٹ ہے یہ جو ہماری athlete ہے جو ہم جس دور میں بھاگنے لگیں یہ ہماری spiritual fitness کا ٹیسٹ ہے اور اس رمضان میں پہلے سے بتا دوں آپ تمام لوگوں میں سے اور میں جہا رہتا ہوں پورے دنیا میں سے تین طرح کے لوگوں جو مسلمان کی بات کر رہا ہوں کچھ لوگ رمضان میں سمجھیں اس لیول پہ یہ ایمان کا اور اللہ کے سامنے اللہ کی نظر میں اس بندے کا لیول تھا وہ رمضان میں داخل تو ایسے ہوتے لیکن جب نکلے تو بلکل ورس کنڈیشن میں نکلے کیوں کیونکہ رمضان سے پہلے گناہ کی زندگی میں تھے رمضان سے پہلے مشکل سے نمازیں پڑھتے تھے اور جب رمضان آیا ہے تو یہ سوتے رہے یہ گناہ پہ سرار کرتے رہے یہ غلط کاموں میں لگے رہے اور انہوں نے رمضان کا فائدہ نہیں اٹھایا give me a very short water break okay so the point is ہم کس طرح کے لوگوں میں سے ہیں کیا ہم لوگوں میں سے ہیں کہ جو رمضان میں داخل تو اس لیول پہ ہوتے but when they end up they end up being more you know lesser in the eyes of Allah تعالیٰ وہ رمضان میں داخل تھے اللہ ان کو رمضان دی opportunity دی لیکن انہوں نے اس opportunity کو ضائع کر دیا روزہ تو رکھا سوئے رہے روزہ تو رکھا لیکن زبان سے گالی گلوش کرتے رہے روزہ تو رکھا لیکن قرآن کو ٹائم نہیں دیا فجر کی نماز قضا ہو رہی زہر کی نماز قضا ہو رہی ہے غیبت کرتے رہے چگھلی کرتے رہے دوسری دا کہ وہ لوگ ہیں جو رمضان میں انٹر تو ہے اور اسی لیول میں باہر نکل گئے یعنی وہ لوگ تھے جو کہ جنہوں نے کچھ نمازیں پڑھیں کچھ عجر کمایا کچھ گناہ بھی کی جو ففٹی مسلمان تھے ناش گانہ بھی چلتا رہا روزے بھی رکھے لیکن ان کی جو نیکیاں تھیں ان کو گناہوں نے کھا گئے اور ان کے جو گناہ تھے وہ نیکیوں کے میٹے تو سہی لیکن پھر وہ گناہوں پہ سرار کرتے رہے لیکن انہوں نے جن میں سے ہم نے بننا ہے انشاءاللہ جو رمضان میں گھستے تو ہیں لیکن جب نکلتے ہیں تو اللہ ان کے لئے جہنم سے نجات کے فیصلے کر دیتا ہے اور الفردوس العالی کے فیصلے کر دیتا اور اللہ کی نظر میں وہ متقی اور پرہیز غار اور اللہ تعالی کے اولیاء بن جاتے ہیں شاید کچھ جو زیادہ محنت کریں وہ اللہ تعالی کی فیملی بن جاتے ہیں اور میں کیسے کروں حدیث کی بیسس پر اہل اللہ و خاصہ کون وہ لوگ ہیں اہل القرآن جو قرآن سے اتنا ڈیپ کنیکشن ڈیولپ کر لیں کہ ساری اگلے گیارہ مہینے قرآن کو نہ چھوڑیں اور پڑھتے رہیں اور اس کو ایک ایک اپنی فیملی میمبر بنا لیں جس طرح واتس اپ ہمارا فیملی میمبر ہے ہم اس کو سارا دن یوز کرتے رہتے ہیں قرآن کو اگر ہم فیملی میمبر بنا لیں تو کیا ہوگا تو وہ انڈ اپ بینگ فیملی فیلس پانو تعالی لیکن اللہ تعالی ہر قسم کے شرق سے پاک ہے لیکن اللہ تعالی نے خود کہا اللہ تعالی کے کچھ فیملی والے ہیں لوگوں میں وہ کون ہیں اہل اللہ خاصہ جو قرآن والے ہیں سو ہم نے کی لوگوں میں سے بن ہے انشاء ہم نے ڈیسائیٹ کرنا ہے اور اس کے لئے سیکریفائز آس ٹو بی مید واللہ میں آپ کے با بتاؤ جو لوگ اے پروڈیوسرز ہوتے ہیں and they are at the top of their game and they do wonders in this world for themselves and the آخرہ وہ اس ٹائم کام کر رہے ہوتے ہیں جب لوگ آرام کر رہے ہوتے ہیں وہ اس ٹائم محنت کر رہے ہوتے ہیں جب لوگ ویکنڈز منا رہے ہوتے ہیں وہ اس ٹائم اٹھ کے اللہ سے راز و نیاز اور دعائیں اور باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور پب جی اور فورٹ نائٹ اور فیس بوک اور انسٹرگرام پہ لیکن don't be disappointed i'm not here to give you hope کیوں کیونکہ احسن فیما بقی یاغفر اللہ لک ما مز آنے ملی زندگی بہتر کر دو پچھلے تمام اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا صرف تھے وہ گزر رہے تھے تو ایک شخص بڑھا بزرگ ان سے ایج پوچھ ہی کہا کہ میری ایج اراؤنڈ سیونٹیز میں تھی ان کی اچھا تو آپ اللہ سے ملقات بہت قریب آگئی یعنی جو ایج مسلم امہ کی آپ گزر چکے ہیں آپ نے کیسی تیاری کی اللہ سے ملقات کی so he started crying he started to cry and he was crying and crying تو انہ نے کہا پریشان نہ ہوں جو آگے آئندہ آنے والے دن اس کو بہذر کر لیں اس کو سیٹ کر لیں اللہ پشلوں تمام کو معاف کر دے گا بلکہ کیا کرے گا یبدر اللہ سیعت حسنات اور میں اس لیکچر کو بالکل شروع کرتا ہوں ابھی اور اس حدیث شروع کرتا ہوں کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھ رہے تھے اور اس کے تین سٹپس تھے جاتا اللہ کی نبی کہا آمین تیسر لیہ کہا آمین اور صحابہ مرحبا امیز اور شوق کہ یہ کسی نے دعا نہیں کی نہ اپنے دعا کی صلی اللہ علیہ وسلم لیکن آمین کیوں کہا اور جب صحابہ نے پوچھا کہ رسول اللہ علیہ وسلم آپ نے آمین کیوں کہا تو فرمایا کہ جبریل آئے میرے پاس اور انہوں نے اللہ کے حکم سے میرے سامنے دعا کی اور میں سے ایک دعا کی کہ وہ تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص یعنی جس کی زندگی میں رمضان آیا لیکن اس نے میرے گناہ نہ بخشوائے اللہ اکبر میرے بھائی میری بہن ہم سوچیں کس کے حکم سے جبریل آ لیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے جبریل آ رہے ہیں اور جبریل افضل الملائکہ دعا کر کون کرے جبریل اللہ کے حکم سے اور آمین کہنے والا کون ہے جو جس بات پہ آمین کہہ دے اس بات کو اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں کرتے وہ کہہ رہے ہیں کہ جس شخص کی زندگی میں رمضان آیا پھر بھی اس نے اپنے گناہ نہ بخشوائے کیونکہ it is nearly impossible for a muslim کہ وہ رمضان کو پائے اور گناہ نہ بخشوائے جب اللہ کی رحمت تھاٹھے مار رہی ہے جب جنت کے دروازے کھلے ہیں جہنم کے بند ہیں اور اللہ تعالیٰ روزانہ لوگوں کو معافید کا اعلان کر رہے ہیں اور معاف کر رہے ہیں لیکن یہ انسان اس نے کچھ ہی نہ کیا اس نے کچھ کیا ہی نہ اور شیطان کے ٹرپس میں پڑھا رہا اور رمضان کو ایک کرکٹ سیزن یا نیٹ فلکس کا مہینہ بنا لیا یا آرام یا ویٹ لوز کرنے کا صرف مہینہ بنا لیا کہ i'll just focus on my exercise and my diet and not on spiritual well being تو رمضان میں یہ آرام کا مہینہ نہیں ہے واللہ یہ سب کچھ لگا دینے کا مہینہ ہے یہ راتوں کی نیند قربان کرنے کا مہینہ ہے یہ بھاگنے دوڑنے کا مہینہ ہے یہ اللہ کی رضا کو پانے کا مہینہ ہے اس میں جتنا سمیٹ سکتے ہو سمیٹ لو شیطان آ کے کہے گا یہ تم کس طرح کے lifestyle اپنا لیے تمہیں تو تم بہت زیادہ exert کر رہے ہو Islamic lifestyle تو ہے کہ نیند کو بھی time دو سب کچھ time دو واللہ جو ہے وہ باقی گیارہ مہینہوں کے لیے رمضان it is different from other 11 months it is a month of exertion it is a month of exhaustion it is a month of full you know throttle and trial کہ جس طرح سے میں پالوں پالوں even last رمضان بھی مجھے بھی یہ خیال آیا کہ تم جو اتنی exert کر رہے ہو اور تم تھکا دو گے اپنے آپ کو یا یہ تم lifestyle maintain نہیں کر پاؤ گے اگلے مہینہ میں کیونکہ اتنا زیادہ exertion اس رمضان میں یعنی اتنے efforts تو maintain نہیں کر پاؤ گے تو وہ کام کرو جو consistency کے ساتھ چلے last week جو اپنے نئے کام آلہ ہے وہ انشاءاللہ ہم نے consistency ساتھ باقی 11 مہینہ میں کرنے ہیں لیکن رمضان میں we cannot lag behind we cannot stay behind لیکن ابھی سنت نہیں ہے وہ اپنی کمر کو باندھ لیتے صالح صالحین ہم پڑھیں گے وہ کیا کا کرتے تھے so رمضان is a different month mind you شیطان آکے آپ کو وسوس سے دے گا انشاءاللہ ہم نے لیکن عبادات میں قرآن میں let's focus کرو and just you know be a good muslim learn and spend time with your family give time to sleep and different it's a different month and to know more is to grow more انشاءاللہ we will be learning about the month of رمضان and 10 steps انشاءاللہ انشاءاللہ سو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان داخل ہوتا کانا یبحشر احصابہ وہ اپنے کمپینینز کو بشارتے ہیں خوشکبریاں مبارک کو مبارک کو جیسے کسی زنانی گھر پہ اولاد ہوتی ہے نا جیسے کسی انسان کی شادی ہوتی ہے جیسے کسی انسان کو کی جوب مل جاتی ہے یا سیلری انکریمنٹ ہوتا ہے سب اس کو مبارک دیتے ہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین مبارک دے رہے ہیں کہ مبارک کو اللہ تعالی نے شہر و مبارک تمہارے اوپے رمضان کا مہینہ آ گیا اور یہ بہت بہت بابرکت مہینہ ہے اور کہتے ہیں یہ مہینہ مرسی ان فرگیونس کا ہے اس میں روزے فرض کیے گئے ہیں اس میں جنت کے دروازے جو کہ آٹھ دروازے ہیں وہ کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے ساتھ دروازے ہیں جو کہ بند کر دیے جاتے ہیں اور اس میں بھی اللہ کی بڑی حکمت ہے کہ جہنم کے ساتھ کیوں اور جنت کے آٹھ کیوں کیونکہ اللہ تعالی کی رحمت ہمیشہ اس کے غزب پر غالب رہے گی اس کی مغفرت ہمیشہ اس کے غزب اور وہ سے پر غالب ہے اور فرمایا اس میں سرکش شیعتین کو چین کر دیا جاتا ہے اور یہ وہی مہینہ جس میں ایک رات ہے جو کہ ہزار مہینے سے بہتر ہے یعنی اراؤن ایٹی تری پائنٹ تری یئرز سے وہ بہتر رات ہے یہ رمضان کا مہینہ یہ بلکل آپ لوگوں نے ویڈیوز دیکھیں گے ایم شور آپ لوگوں نے ویڈیوز دیکھیں گے بلک فرائیڈز کو کیسے سیل لگی ہوتی ہے اور کیسے لوگ پاغل ہوئے ہوتے ہیں کرسمس کی جو سیلز ہوتی ہیں کیسے لوگ باہر آپ نے دکھا ہوگا وہ تو وہ تو ہیں ہی میٹیریل لزم کے شہدائی اور چیزوں کو سمیٹھنے ہیں کہ اس میں عورتیں مردوں کو مار رہے ہیں مرد عورتوں کو مار رہے ہیں لوگوں سے ٹی وی سکرینز چھیر رہے ہیں اور گر رہے ہیں اور لڑ رہے ہیں کیوں؟ کیونکہ ہم نے جتنا زیادہ ساتھ گراب کر سکیں وہ گراب کرنا ہے رمضان میں جو مہینہ ہے نا یہ بھی گراب کرنے کا مہینہ میں کوئی اگزیمپل دیتا ہوں ایک شخص مثال کے طور پر کوئی لیکی ڈرو آتا ہے مثال دے رہا ہوں میں آپ کو حلال حرام کی بات نہیں کر رہا بھی اس میں آپ کا نام نکلتا ہے اور کہتے ہیں کہ عبداللہ آئیں ہم اس بینک سے ہیں اور ہم نے پورے پاکستان میں لیکی ڈرو کی ہے اور آپ وہ شخص ہیں جس کو ہم بینک کی جو تجوری ہے جو اس میں جو ٹریجری باکس ہے اس میں ہم ایک منٹ کیلئے داخل کریں گے اور آپ جتنا سمیٹ سکتے ہیں سمیٹ لیں جتنا آپ گیدر کر سکتے ہیں آپ گیدر کر لیں تو پوری میڈیا آتا ہے چینلز آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کسے کتنا کیش کتنا گولڈ اپنے ساتھ لے پائے گا اور آپ ریڈی اور کہ اپنے ٹائم سٹارٹس جتنا آپ کیش اٹھا سکتے ہیں اٹھا لو بکوز جیس کو ہمارے بینک نے سلٹ گیا جس کو ہمارے بینک نے سلٹ گیا اس امیزنگ اپسیونٹی تو جسی پہ اپنے ٹائم شروع ہوتے ہیں اور وہ اپنے موبائل کو کھولتا ہے فیس بک پہ سکرول کرتا ہے اور ہاں یار کیسے ہے ٹھک ٹاک ہے بات کرتا ہے اسے اور عباسی لے رہا ہے اور تھوڑا بیٹھتا ہے پہ سوچتا ہے کہ اچھا تو ایک ایک چیز اٹھائی اسے پھر رکھی ایک اٹھائی پھر رکھی اور پھر اسے کہا کہ کچھ دو تین چیزیں اٹھائیں جیبیں ڈالیں اور نکل گیا پیپلز بل بی لافنگ اٹھم رائیٹ دیو بی میکنگ ویڈیوز لک اٹس کریزی پرسن ہم نے دنیا میں آج تک اس زیادہ بیوقوف شخص نہیں دیکھا خدا کے قسم وہ زیادہ بیوقوف ہے جو رمضان میں سوٹر ٹائنگ گزار رہے تھے وہ زیادہ بیوقوف انسان ہے جو رمضان میں ایک ایک سیکنڈ کو ضائع کر رہا ہے ایک ایک منٹ کو ضائع کر رہا ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جنرل حدیث ہے حدیث اس فرمایا کہ انسان قیامت کے دن یا جنت میں ایون عقلی جس چیز کو پشتائے گا وہ یہ کیا ہوگی اس کا وہ مومنٹ اس کا وہ سیکنڈ جو کہ اللہ کی ذکر کے یا اللہ کی رضا کے بغیر گزرا نہیں اس میں اس میں نیکیہ نہ کمائیں جس میں اس کو ویسٹ کر دیا اور وہ اس میں اللہ کی حمد و سنہ یا اللہ تعالیٰ کی لئے نیکیہ نہیں کر سکا یہ عام گیارہ مہینوں کی بات ہے رمضان is is much more bigger and better so رمضان is is a loot sale ٹھیک ہے before we enter رمضان الحمدللہ بھی تک کچھ دن ہیں we need to evaluate ourselves know yourself کہ طوحہ تم پچھلے رمضان تمہیں قرآن کتنا آتا تھا اس رمضان کتنا آتا ہے تمہارے میں پچھلے رمضان جو کمیاں کوتاہیاں تھیں وہ اس رمضان ابھی تک ہیں یا نہیں ہیں did you get rid of them or not جو گناہ میرے اور آپ میں تھے ہم نے ان کا چھٹکارہ پایا پورا سال گزر گیا یا نہیں پاسکے ابھی تک جو ہمارے اندر ایک time wasting کی بیماری تھی یا کسی سے برا بولنے کی بیماری تھی یا کسی کی حیبت کرنے کی یا غصے کی بیماری تھی اپنے emotions control نہ کر پانے کی بیماری تھی کیا میں نے ان پہ کابو پا لیا یا نہیں پا لیا حاسبو اپنے آپ کو ٹیسٹ کر لو اپنے آپ کا احتساب کر لو accountable ٹھہرالو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے so evaluation کا مہینہ ہے یہ اپنے آپ کو آج رمضان کہا تھا اور اس رمضان کہا ہوں اور اپنے آپ کو ابھی سے بیتے کرنا شروع کرتے ہیں انشاءاللہ and رمضان is a month of change واللہ جتنی opportunities رمضان میں جتنے دروس جتنے مساجد میں محول ایک پوری دنیا میں مسلم world میں ایک نیکیاں کرنے کا محول تھے پورے سال میں آج تک مساجد میں اتنے پروگرامز نہیں ہو رہے ہوتے پورے سال کسی بھی مہینے میں اتنی تراویہ سا ایک انرجی آئی ہوتی ہے to do good یہ اللہ تعالیٰ طرف سے خاص برکت ہے اس مہینے کی جو شخص اس مہینے میں اپنے اپنے مجھ چینج نہیں کر سکا وہ کسی مہینے میں چینج نہیں کر پائے گا پھر and people ask me how did you change yourself واللہ one of the biggest reasons of changing myself was رمضان کیونکہ الحمدللہ جب میرا وہ accident ہوا تھا accident کے فورن سے کچھ دن بعد I remember مجھے بھی stitches لگے ہوئے تھے اور رمضان کا مہینہ تھا and میں نے پہلے کچھ دن روزے نہیں رکھ سکا اور ترابی بھی نہیں جات سکا لیکن I felt guilt حالانکہ اس time میں دین میں نہیں تھا لیکن پھر بھی میں اپنے بھا cover کر کے کہ میرے stitches کوئی نہ دیکھ لے I went to the masjid اور کچھ دن کیلئے ترابی پڑھی وہاں پہ کیونکہ وہ رمضان کا مہینہ تھا اور وہ رمضان is a month of change this is the biggest opportunity اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بہت بڑا gift دیا ہے ہم اس gift کو کیسے value کریں گے ask yourself ایک دوست آپ گفت دیتا ہے imagine 25,000 کا کوئی ایک chanel کا perfume دیتا ہے آپ کو اور اگلی دن وہ آتے وہ دیکھتے ہیں اپنی ٹوائلٹ آپ کو سے صاف کر رہے ہیں یا پھینک رہے ہیں اور کہہ باجی آج پوچا مار دو یہاں پہ would he feel happy کہ کمال تم نے استعمال کیا i'm really happy یا وہ تک خوش feel کرے گا جہاں آپ عید پہ یا special moments پہ اس کو use کریں گے کیونکہ انسان جو gift دیتا ہے اگلہ اس کی value کرے تب اسے خوشی ہوتی ہے اللہ کا یہ بہت بڑا تحفہ ہے ہم پہ کتنے لوگ last رمضان میں زندہ تھے ہم تو covid کے pandemic سے گزرے ہیں ابھی تو آپ کو درجنوں کے ساب سے لوگ یاد دوں گے جو last رمضان زندہ تھے اس سال زندہ نہیں ہے i can count right now more than 10 to 12 people جو میرے فورا سے یہ fingertips پہ ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں بلکہ ہم کل رات کو ہی ایک بھائی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے ان کے والد صاحب کچھ دن پہلے پہت ہوئے اور even جب ہم ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے ایک بھائی نے کہ میری خانہ کے لئے بھی دعا کریں وہ آج ventilator پہ گئی ہے and while we were sitting he got a call کہ she has passed away and he ran couldn't see رمضان یا اللہ couldn't see رمضان رمضان سے سات آٹھ دن پہلے وفات میرا اور آپ کیا بنے گا are we praying to رمضان دینا کیوں important ہے یہ بھائی یہ جنتوں کی درجات بلند کر دیتا ہے یہ گناہ معاف کروا دیتا ہے طلاب رمید رضی اللہ انہیں خواب دیکھا دو صحابی تھے بڑے قریبی دوست تھے ایک بہت زیادہ اگزرٹ کرنے والا جہاد کی تڑپ اور نیکی میں بڑھ چڑھنے والا اور ایک اس سے تھوڑا نیچے سٹیپ پہ تھا جو صحابی بڑھ چڑھ کی حصہ لینے والا تھا وہ جہاد پہ گیا اور شہید ہو گیا اللہ اکبر they were happy کہ الحمدللہ شہادت کی موت تصیب ہو گئی دوسرے زہابی اگلے سال طبعی موت مرے یعنی he died a normal death no جہاد یعنی not شہادہ طلعہ بن عبداللہ میں دونوں نے خواب میں دیکھا کہ محشر کا میدان ہے اور جنت میں جانے کی لائن میں جو شخص ایک سال بعد مرا وہ پہلے کھڑے میں ہیں وہ پہلے جا رہے ہیں اور جو شہید تھا اللہ اکبر شہید کا کیا مقام ہے وہ بعد میں he was surprised لیکن رسول اللہ ایسے کیسے یہ کیسے معامل ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے کیا اس کا رمضان ہی کاؤنٹ کیا اس سے رمضان کی روزے رکھے اس نے قیام اللیل پڑھا اس نے صدقہ خیرات کیا قرآن کی تلاوت کی اپنے رب سے دعائیں کی اللہ one رمضان can make a big difference in our lives so ask yourself how much are you prepared for this رمضان and starting on with the first very point before you and me enter this رمضان act on these 10 points and write them and purify your intentions purify your intentions کوئی بھی عمل کرنے کے لئے جب بھی اس پہ داخل ہونے لگیں ہمیشہ دیکھ لیں کہ میری نیت کیا ہے کیونکہ تمام تقریبا محدثین نے سب سے پہلی حدیث کیا لکھی اپنی کتابوں میں کہ انسان کے اعمال کا دار امدار اس کی نیت پہ ہوتا ہے اگر کسی نے اللہ اور اس کے رسول کیلئے ہجرت کی تو جان لے کہ اس کی حجرت اللہ اور رسول کی لیے ہے لیکن اگر اس نے حجرت کسی عورت سے شادی کرنے کی یا مال کمانے کی تو اس کی حجرت اس چیز کیلئے ہے اللہ اور رسول کے لئے محول محول اس کو انجوائی کرنے کی لئے کی فیملی جو جو ہوتا ہے یا میں رمضان منٹر اپنے گناہ بخشوانے کیلئے اپنے رب کو دوبارہ سے پانے کیلئے اپنے گناہوں پر رونے کیلئے قرآن سے دوبارہ ایک لاشٹ کنیکشن بنانے کے لئے ہے اس کنیکشن کیونکہ اللہ سبحانہ وطاللہ آپ کے چہرے کو اور جسموں کو نہیں دیکھتے بلکہ ان اللہ ینظر الہ قلوب وعمال وکم تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں صحابہ کا صدقہ کیوں اتنا افضل تھا ہم عوض پہاڑ کے برابر سونا خرش کر دیں اور صحابہ ایک مٹھی بھر جو خرش کر رہے ہیں کیوں کیونکہ ان کی جو نیت بہت پیوریفائیڈ تھیں اور علماء اور جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ نیت کی تجارت کرتے ہیں وہ نیت میں نمبر لے جاتے ہیں اگر آپ ایک روپیہ بھی کسی جو صدقہ کریں یا آقرآن کی پیور پریشر ہے سب پڑھیں تو میں بھی پڑھ لیتا ہوں چلو یا کتنا بھرا لگا کہ رمضان میں بھی قرآن نہیں پڑھ رمضان میں بھی تراوی پڑھ نہیں آرہا تو سب آرہے میں نہ جاؤں تو لوگ کہیں ساب جی تو بڑے گناہ گار ہیں رمضان میں بھی مسجد جانلو تمہارے جسم میں ایک لوڑا گوشت کا اگر وہ ٹھیک رہا یعنی سٹ رہا تو ہر چیز سٹ رہ گی اگر وہ خراب ہوگی تو ہر چیز خراب ہو جائے گی اور وہ کیا ہے وہ قلب ہے وہ دل ہے تو ہمارے دل کو کیا صورتحال ہے never do anything to please people because قلب من تراعی جس کے دل کو آپ خوش کرنا چاہ رہے ہیں please کرنا چاہ رہے ہیں دکھانا چاہ رہے ہیں وہ اس ذات کے ہاتھ میں جس کو آپ نراز کر کے اسے پلیز کرے ہیں کیا وہ خوش کبھی ہوگا نہیں ہوگا سو please اللہ سبحانہ تعالیٰ اور حضیفہ رضی عنہ نے موسیٰ بن معللہ سے فرمایا اور کہا کہ جس شخص میں تین کالٹیز ہوئیں یہ بات غور سے سنیں جس میں تین کالٹیز ہوئیں اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمان سے جو خیر اور برکت نازل کریں گے اس بندے کا حصہ لازمی رکھیں گے اس برکت میں اور کیا فرمایا جس میں اخلاص ہوا جو اپنا ہر عمل اللہ کی رضا کے لئے کرتا جو وَتُحِبُّ لِنَاسِ مَتُحِبُّ لِنَفْسِك جو بندہ اپنے لئے پسند کرے وہ اپنے بھائیوں کے لئے پسند کرے اور تیسری چیز جب انسان بھوکا ہے بھوکی حالت میں اور اس کے پاس روٹی کا ٹکڑا ہے اور وہ کسی مسلمان کو دیکھتا کہ اس کو زیادہ ضرورت ہے اس روٹی کے حصے کی تو وہ اس کو عطا بھوکی ویسے پیاس کی ویسے بلکل بھووش ہو چکے تھے اور جب ان کو ہوش آیا تو ان کو خجور دی گئے کہ آپ یہ کھا لیں آپ بھوکے ہیں تو وہ اٹھ کے لے کے چلنے پڑے تو انہوں کہتے ہیں میری ماں مجھ سے زیادہ بھوکی ہے میری ماں کو مجھ سے زیادہ بھوک آئی اس کی دو بیٹیاں تھیں اور کہتے ہیں کہ درازہ کھٹایا تو میرے پاس صرف دو خجور نہیں پڑی بھی تھی میں اس کو عطا کر دی تو اس نے ایک خجور ایک بیٹی کو دی دوسری خجور دوسری بیٹی کو دے دی اور خود بھوکی رہی اور چلی گئی جب پھر اس میں یاد ہے کہ فرمایا اس ماں کے اس عمل کے بدلے میں اللہ نے اس پہ جنت واجب کر دی دیکھنے میں یہ تو بڑا چھوٹا عمل لگتا ہے ہلکی قربانی لگتا ہے لیکن اللہ نے اس پہ جنت واجب کر دی اس عمل کی وجہ سے سو اخلاص اللہ کی رضا کے لئے یا اللہ میں تجھے خوش کرنا کسی کو بھی دینا ہے مال دینا صدقہ دینا نماز پڑھنی ہے قرآن پڑھنا ہے صرف آپ کی رضا کے لئے کرنا اور جس میں جس کو ڈر ہے کہ مجھ میں ریاکاری ہے دکھلاوہ ہے وہ یہ دعا کسرت سے پڑھا کرے اور حضرت ابو بکر صدیق کو نے یہی دعا بتائی کہ جو شک سے شرک خفی ہے لوگوں کو رضا کرنے رازی کرنے والا پلیز کرنے والا وہ ایسا داخل ہوتا ہے انسان کے دل میں جیسے کالی چونٹی کالی پتھر کالی رات میں چلتی ہے کسی کو معلوم نہیں پڑتا اسی طرح سے انسان کے دل میں داخل ہوجتا اور انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا اور واللہ نو 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 ہمیں ہر دعا ہر نماز کے بعد کیسے سکھا گئے پڑھنے کیلئے یہ ہم کہتے ہیں اللہ نو 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 یا اللہ کوئی روک نہیں سکتا دنیا میں کوئی مائی کلال آج پوری ملک کٹھے ہو جائیں نہیں روک سکتے اگر آپ دینا چاہیں اور کوئی دے نہیں سکتا اتا نہیں کٹ سکتا اگر آپ روک روک جائیں جب بھی آپ کے دل میں خیال شیطان اللہ یا وہ آپ کے ساتھ روک 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 رمضان یہ ایک ریس ہے رت کہتا ہے ریس لگاؤ دوڑو کس کی طرف اللہ کی مغفرت کی طرف اور جنتوں کی طرف ارد سماوات وال ارد عدت للمتقین جس کی جو لمبائی ہے چوڑائی ہے اس کے جو سپیس ہے وہ آسمان اور زمین کے جو نو اس کے ویسنس سے بھی بڑا ہے متقین کیلئے تیار کیا ہے تو اس ریس میں ایک سپرنٹ ہو رہی ہے اس میں کوئی شخص پانچ کیجی کا بیگ اٹھا کے بھاگ رہا ہو یا ٹوئنٹی کیجیز کا کوئی ایک بطر اٹھا کے بھاگ رہا ہو وہ اس ریس میں جیت پائے گا نہیں جیت پائے کیوں کیونکہ برڈن ہے اس کے اوپر وہ اس کی سپیڈ کو سلو کر دے گا اس طرح سے واللہ ہی سن سن پکڑ اور جکڑ کے رکھتے ہیں ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق ہم سے چھین لیتے ہیں ہمیں دعا نہیں کرنے دیتے یقین جانے اور میں آپ قرآن سنن تک رقص اللہ کی اکثریت ان میں سے یہ تین دعا ہیں یہ اکثر بھانگا کرتے تھے اور کبھی نہیں بھولا کرتے تھے اور ایک دعا اللہمینی اسألوگا توبت نسوحا قبل الموت اللہمینی اسألوگا توبت نسوحا قبل الموت یا اللہ میں آپ سے سچی توبہ کا سوال کرتا ہمیں موت سے پہلے سچی توبہ کا دوسری اللہ میں اسألوگا حسن الخاتمہ یا اللہ میں اسألوگا سوال خاتمہ اور تیسری دعا یا مقلب القلوب ثبت قلب علی دینک اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو دین بے قائم رکھنا اور اور دعا جو بڑی کمال کی دعا ہے اللہ مجل خیر عمور آخر یا اللہ میری زندگی جو پوری لائف کا سب سے بہترین پورشن وہ بنانا جب میں ملاقات کرنے لگوں یعنی مجھے موت آنے لگے make that portion the most pious the most spiritual portion of my life موت سے پہلے والا کیونکہ جس 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 مرے گا اس ہی اٹھا جائے گا اور انم الاعمال بخواتیم and the actions are based judged on their endings جو جس سرہ what ends well you know it's better so خیر خیر اور وہ سب سے بہترین دن بنانا میرے لئے جس دن میرے آپ سے ملاقات ہو جس دن میرے آپ سے ملاقات ہو میری زندگی کے سب سے بہترین دن ہو کیونکہ اللہ سے ملاقات دو طریقے ہے ایک یہ ہے خوشی کے ساتھ انسان ملے اور ایک ایک انسان کے آنکھیں جھکی ہوں گی زلت چھائی ہوگی اور میں فیصل گیا لیکن مجھے اس بات کا علم ہے اور معلوم ہے کہ آپ کے علاوہ کوئی گناہ نہیں بخشتا آپ ہی سننے والے ہیں آپ ہی معاف کرنے والے ہمارا تو آپ کے علاوہ ہے کوئی نہیں یہ دعا ہے نا بڑی کمال کی دعا ہے کہ اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں آپ سے یعنی آپ کی رحمت کی پناہ میں آتا ہوں آپ کے خدسے سے آپ کی مخفرت اور بخشش کی پناہ میں آتا ہوں آپ کے غیز و غزب سے اور اس کو سب سے بہترین سمجھنے کے جو طریقہ کہ ماں اگر بچے کو مارتی بھی ہے تو بچہ بھی جو چھوٹا بچہ تا رو دھوکے واپس اپنی ماں کوئی حق کرتا ہے کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ میں جاؤں گا تو جاؤں گا کہاں میرا کوئی نہیں میری ماں کے علاوے دنیا میں ایک مومن کا بھی رویہ ہوتا ہے جب اللہ کو راز گھر بیٹھے غلطی ہو جائے پھسل جائے تو پھر آگے پیچھے نہیں جاتا شیطان کے پاس اور باب فقیروں لوگوں کے پاس نہیں جاتا کہتا ہے آؤں گا تیرے تیرے پاس ہوں گا تیرے لاب میرا کوئی اور ہے کوئی نہیں اور فضیل بن آیاز رحم مولا کہتے ہیں کہ وہ شخص جھوٹا ہے اپنی توبہ میں جو کہ توبہ بھی کرتا ہے اور گناہ بھی کرتا رہتا ہے یعنی وہ گناہوں کو چھوڑتا نہیں یعنی ایک شخص کہتے کہ اللہ مخفر لی توبہ کر اور پھر بھی حرام ریلیشنشپ ہے اور لڑکی سے بات کر رہا ہے توبہ یعنی میرے تمام گناہ معاف کر دے پھر بھی سودی جواب کر رہا ہے یہ اللہ مجھے تمام گناہ معاف کر دے پھر بھی نماز کے لئے اٹھتا نہیں یہ جھوٹے کی توبہ سفار سچی توبہ مندگی اس پہ پراؤڈ نہ فیل کر دوسری چھوڑ دی دینا ان گناہوں کو یہ نہیں کہ کر بھی رہا ہے توبہ بھی کر رہا ہے اور تیسرا آئندہ کبھی نہ کرنے کا ارادہ ہاں اگر ہو جائے فسل جائے دوبارہ پلٹ کے آ جائے اور یہی فضیل بن آیاز بزار گئے تو وہ جو میزان ہوتے جس پہ ایک طرف ویٹس اور ایک طرف فروٹ یا جو بھی مال رکھا جاتا ہے جہاں پہ ویٹس رکھ جاتے ہیں اس پہ اچھی طرح کپڑا مار رہے تھے تو انہیں کہ بیٹے یہ کیا کہہ رہے ہوتا اس پہ مٹی یا گرد نہ آ جائے کیوں یہاں تو ویسے بھی ویٹس آتے ہیں کہا کہ اس مٹی یا گرد جو ویٹ ہے کہیں اللہ مجھے قیامت سوال نہ کر لے مجھے پوچھ نہ لے کہ تم نے اس مٹی یا گرد جو تن کی ہوتے ہیں ان کے ویٹ کو تم نے کیوں تولا دوسرے کے بدلے میں تو میں اس لیے اس کو اچھی طرح صاف کر رہا ہوں تاکہ ان کا وزن نہ آ جائے اور میں دھکہ رہے دوں کسی مسلمان کو اور رات کو تاجت کے لئے اٹھے دیکھا بیٹا پہلے سی مسلح پہ پہلے سی تاجت کی نماز پہ یہ ہے سچے کی استقفال اور لوگ کہتے ہیں آج بھی میں نے کھی سنا کہ اللہ اس گناہ کی جہنم میں تھوڑی ڈالیں گے یہ رب جہنم میں ڈالیں یہ فیصل رب کی ہے یہ آپ کب سے کرنے لگے اور میں کب سے کرنے لگے اللہ یہ گناہ بھی اللہ اس کیوں سے جہنم میں ڈالے گا کیا پتہ ڈال دے کیا پتہ نہ ڈال ایک اللہ ایک عورت جس نے بلی کو بھوکا مار دیا دیکھا جائے تو لوگ قتل و حالت کر جاتے ہیں اللہ معاف کرنا چاہ تو ان کو بھی کر سکتا ہے لیکن ایک بلی کو بھوکا مار مار نیز سے وہ جہنم میں چلی گئی تو آپ جانبوز چلے خلاف معصیت کر رب کے فیصلے آپ کے ہاتھ میں نہیں ہمارا کام کیا کوشش کر میں نے ان سے پوچھا پھر کیا رب نراز ہوتا یا نہیں بتائیں کیا اس چیز کرنے سے رب نراز ہوتا یا نہیں تو انہیں نراز تو ہوتا ہے لیکن جھنم میں ڈالے گئی جنراز ہوتا تو پھر کیوں کر رہے جانبوز کی ہم لو سو ان چیزوں پہ بڑی بڑا فوکس کریں بہت فوکس کرنی ضرورت ہے فرشتے اعلان کرتے ہیں رمضان کے مہینے میں یا باغی الخیر اقبل اے خیر کو پانے والے کسرت سے آجا آگے بڑھ کوشش کر اور افرٹ کر اقبل سٹرائی ہارڈ و یا باغی شر اقصر اور اے شر کو جانے والے اب تو رمضان آگیا اب تو تھم جا تو جب بھی شرم نہیں آئی اور اللہ سبحانہ وتعالی آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں ہر رات کو کہتے ہیں کوئی ہے دعا مجھ سے مانگو imagine جو رات کوٹ کے تحجد نہیں بڑھتا اور دعائی نہیں مانگتا وہی کہہ رہے کہ میرے پاس میرے لئے دعا نہیں اور ہمیں ایسا شخص ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے وہ بتایا کہ ہمیں جنت نہیں چاہیے کیا ہمیں اللہ کی مغفرت نہیں چاہیے اللہ سوال کرتے ہیں دعا کرو میں اتا کروں کوئی بھی سوال کرو میں دوں گا توبہ کروں میں قبول کروں گا ہم کیوں نہیں کرتے اور ایک بڑا کمال کا واقعہ مسعود رحمہ اللہ وہ شخص تھے جو لوگوں کو کرزہ دیا کرتے تھے اور جب لوگ ان کے کرزہ نہ دیتے یا ان پہ ظلم اور زیادی کرتے تو وہ ان کو معاف کر دیا کرتے تھے لوگ ان کے بارے برا بھلا کہتے انہوں کرزہ نہ دیتے ان کے بارے میں عیبت کرتے تو کوئی آکے بتاتا ہے کہ دیکھو آپ کے بارے اس نے ایسے کہا ہے یا وہ کرزہ نہیں آپ کو دے رہا تو کہتا ہے المادی لا یزکر یہ ماضی کی بات ان کو یاد نہ کرو بس چھوڑ تو بھول جاؤ تو ان کے ہی یہ ماضی کی بات ہیں چھوڑ دو نہ یاد کرو تو میری جنت میں داخل ہو جاؤ سو جو پسلے ہوا احسن فیمہ بقی یا غفر اللہ اللہ کا مہم مضا جو ہو گیا اس کو بھول جائے آگی زندگی سیٹ کر لیں انشاءاللہ اللہ بڑے قبول کرنے والے اللہ کر کے اضا کر اللہ فوراں اللہ کے سامنے گر جاتے ہیں اللہ کی رحمت کے دروازے کھٹ کر آتے اللہ سوال کرتے کہ یا رب فستغفر لی ذنوب یا اللہ ہم نے بڑا گناہ کر دیا یا اللہ بڑا ظلم کر دیا اپنے آپ پر اور آپ کے لئے معاف کرنے والا رحیم وہ اپنے گناہ پہ توبہ کرتے ہیں پھر وہ جانتے ہیں اور اللہ خود بھی کہتے ہیں وَمَنْ يَغْفِرُ ذنوبَ إِلَّا اللہ وَمَنْ يَغْفِرُ ذنوبَ إِلَّا اللہ کون ہے جو اللہ کے لعوے گناہ معاف کرے لیکن ایک وَلَمْ يُسِّرُ وَعْلَا وَعْلُو وہ اسرار نہیں لیکن لیکن اگر 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 انشاءاللہ اللہ بی باک مزامل کان لی وہ پلیک کر دیجے گا موسیقی اوکی سو جو چیز ہے وہ امپورٹن ڈیوی ہے کہ جو امپورٹن بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ کنزسٹنسی اختیار کرتے ہیں گناہ پہ نہیں اللہ سبحانہ وتعالی بڑی امیزنگ حدیث میں آپ کو سناتا ہوں اور بتاتا ہوں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں یابن آدم اے آدم کی اولاد جب تک تو مجھے پکارتا رہے گا میرے سے سوال کرتا رہے گا مجھے مجھے مانگتا رہے گا میں تجھے معاف کرتا رہوں گا تو جتنا بھی گناہ کر کے آجا ولا ابالی اور مجھے پروابے کوئی نہیں ہوگی اور اے آدم کی اولاد تو گناہ لے کے آجا جتنے گناہ اتنے گناہ کے زمین سے لے کے آسمانوں تک بھر جائیں سینس ٹو ریش در کلاوڈز آف دا سکائے اور تو میرے پاس سچی ضعبہ کر کے آجا میں تجھے معاف کر دوں گا ولا ابالی مجھے پروابی نہیں ہوگی اور تو میرے پاس گناہ لے کے آجا اس زمین کو بھر کے you know nearly as great as this earth لیکن تو میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا ہو میرے ساتھ کسی کو پکارتا نہ ہو میں تجھے پھر بھی معاف کر دوں گا ولا ابالی اور مجھے پروابی نہیں ہوگی سو بات یہ ہے کہ ہم کتنی سچی طعب استفار کرنے والے ہیں سو سیکنڈ پوائنٹ was throw off your burdens the third point is very quickly is manage your time write down each and everything write down each and everything آپ نے کس ٹائم اٹھنا ہے کس ٹائم سونا ہے کس ٹائم قرآن پڑھنا ہے کس ٹائم قرآن پر صدبر کرنا ہے کس ٹائم آپ نے دعا کیلئے ہے کون سے ٹائم آپ نے گھر والوں کی help کرنی ہے کون سے ٹائم آپ نے اولاد کو دینا ہے کون سے ٹائم exercise کیلئے ہے کون سے ٹائم each and everything کہ کون کون سے مواقع ہیں کون کون سے timing ہیں کہ جو کیا آپ کرنیے give me a second انشاءاللہ okay i'm sorry the battery was dead now it's back الحمدللہ so کونسی کونسی ایسی چیزیں ہیں جو کہ میں نے کرنی ہے اپنے دن میں write your schedule even چھوٹے موٹے کام بھی because you know small habits bring bigger changes and great changes in life so yes small habits develop اور میں نے ایک لیکچر دیا ہے اور یوٹیو پہ پڑھا ہے کہ time management during quarantine اس کو آپ سن لیں اس میں نے بہت ساری takes and tricks بتائی ہیں what applications to use to do list کی کیا quality اور مختلف چیزیں میں نے بتائی ہیں تو اس کو آپ سن لیں انشاءاللہ یہ بہت important آپ کے لیے write it down don't wake up randomly اٹھے mobile کھول لیا وہ کام کرنا random routine بالکل نہ رکھیں rather you should be knowing each and every second کہ آپ نے کہاں گزارنا ہے اپنے لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے مطلب لوگوں کا افتاریاں کرانے کے لیے کہ آپ نکلنا ہے آپ نے آپ نے مساجد میں جو اپنی schedule بنانے کے ساتھ سے بنانے ہے you should be reaching masjid before time and you should be leaving masjid after you know sunatیں and دعا and everything ہر چیز write it down کہ میں نے کس طرح سے اپنے رمضان کو maximum utilize کرنا ہے اور یہ اس کی practice آج سے شروع کر دیں آپ کیونکہ you have to practice it failure آئے گا دوبارہ آپ کو changes کر رہے پڑیں گے don't no test and trial your namazan don't do trust and trials in namazan hit and click والی game ناکر namazan کے اندر ابھی جو 3, 4, 5, 6 دن رہ گئے ہیں جتنے بھی دن رہ گئے ہیں آپ انشاءاللہ ابھی سے اس کو try کرنا شروع کر دیں ٹھیک ہے around namazan 13, 14 کو جائے گا write it down make schedule for ramazan آج رات کوئی اکل صبح انشاءاللہ اور اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں کیونکہ ہو سیتا ہے کہ آپ نے کوئی schedule رکھا ہو کہ میں اس میں learning کر نہیں ہے but you don't know what to learn تو آپ کو شاید بکس پر شیئرز کرنے میں ٹائم لگ جائے آپ کوئی lecture سیریز ڈھوڑنے میں ٹائم لگ جائے سو always write your schedule کیونکہ لوگ کہتے ہیں ایک quote ہے من علامت المقت ازعت الوقت سب سے بڑی علامت جو انسان کے loser ہونے کی اور دیسٹوئی ہونے کی وہ کیا ہے اور ہر چیز کو سنت کے مطابق کر لیں جیسے جو سہری کا پہلے والا ٹائم ہے یہ جو سہری کا ٹائم ہے اس میں اللہ اللہ qualities بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی اور وہ سہری کے ٹائم پر توبہ استغفار کرتے ہیں جگنے کے بعد جو سنتیں ہیں یعنی قرآن کی جو کچھ آیات کی تلاوت ہیں اور مسواہ کا کرنا ہے صدقہ دینا ہے وہ اپنی write each and everything ٹھیک ہے انشاءاللہ یہ آپ کرنا شروع کر دیں اپنے دل کو صاف اور پاک کر لیں ابن مسود بلکہ ابن عباس رحم رضی عن ان سے پوچھا گیا کہ صحابہ اور آپ کس طرح سے تیاری کیا رمضان کی ہم سے پوچھ ہم کیا کہیں ہم شاپنگ کر لیتے ہیں گروسری کر لیتے ہیں ساموسے کون سے پکانے روزہ کی بوٹل سب لیتے روزہ تو ہر گھر مست اور فرز تھا لیکن ابن عباس فرماتے ہیں کہ ہم رمضان کو اس سے ویلکم کرتے تھے کہ ہم اپنے دل کو ہر قسم کے بغض حسد حسد نفرت ہوئی کسی مسلمان کے لیے اور آپ رمضان میں گئے اور آپ رمضان میں اسی طرح سے کر کے نکل آئے تو یہ ایسے جیسے آپ ایک بالٹی میں سونا یا چاندی کے زیورات تو ڈال رہے ہیں لیکن نیچے سے اس کے اندر ہولز ہیں اور وہ وہاں سے نکلتے جا رہے ہیں جو سعید بن معاز تھے اللہ اکبر ان کو جنت کی بشارت جو ملی اور عرش جو کام پہ ان کی موت پہ اور ستر ہزار جو انجلز آئے ان کی جنازے پہ وہ کیوں تھا اور سبحان اللہ حدیث میں کیا آتا ہے احتز عرش رحمان بموت سعید بن معاز کہ سعید اور بہت سار اقوالٹی تھی لیکن اپنے دل کو لوگوں کے بھوگ سے ساتھ رکھتے تھے رسول اللہ صلی 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 اللہ دروازہ کھلا مسجد نبی کا جو شخص وہاں سے انٹر ہوا وہ کنفرم جنتی ہے اصل وہ کنفرم جنتی ہے ہم نے تو لوگوں کو کنفرم جنتی بنا دیا فرمایا کہ وہ شخص وہ ہے صحابہ رہے کون لکی شخص آئے گا یہاں سے دیکھا سعاد بن واز داخل ہوئے ہیں پھر ایک اور دن بھی فرمایا سعاد بن واز داخل ہوئے ایک صحابی نے کہ رہنے شہر لے گئے تین دن فرمایا کہ سعاد واپس آؤ لڑکے واپس آؤ کہ میں آج تک کسی مسلمان کے لئے اپنے دل میں گرہ نہیں رکھی تو ہر رات کو آپ لوگ بھی اپنے دل کو صاف اور پاک کر سوئے اور کہ یا رب جس نے مجھے آج تک ظلم ذات کی جس نے میری لئے حیبت کی جس نے مجھے برا بھلک اور تکلیف ہو جائیں میں اس کو معاف کر دیا اور فرمایا میں آج تک کسی کو کی نہیں رکھی میرا دل میں کسی کے خلاف گرہ نہیں اور میں نے آج تک حسد نہیں کیا یہ ثورڈ پوائنٹ ہے نیت کر لیں آج سے ہی کہ میں بوزر پوری جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ اور احتساب یعنی ایمان تو ہے مسلمان ہوتے روزے رکھے کیونکہ آج تک نون مسلم روزے رکھ رہے ہیں اور ہر بندہ جو اپنی جس نے روزے رکھے ایمان کے ساتھ اور احتساب یعنی having good thinking of اللہ سبحانہ و تعالی کہ مجھے وہ اچھا عجر دے گا نیکی کا عجر یعنی نیکی کا ایک anticipation کہ مجھے اس کا بڑا عجر ملے گا اللہ اس کے پیشلے تمام گناہ معاف کر دیں گ ایک اور حدیث میں آتا ہے جس نے رمضان کے تیس دن قیام کیا قیام کے خیم لیل کیا اس کے بھی تمام گناہ پیشلے معاف ہو جائیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ تو ہا بھئی یار مجھے ایک دن میں سو گیا میں کیا کروں میں سارے انہتیز دن کیام نہیں کر سکتے کہ یار ایک اور حدیث بھی آپ کے لئے ہے رسول اللہ صلی اللہ اور احتساب کے ساتھ یعنی ان 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 تمام گناہ اس کے معاف کر دی جائیں اللہ اکبر کتنی بڑی اپرچنیٹیز ہیں صلی اللہ صالحی رحمہ اللہ مغرب کی نماز کے بعد افتاری کے بعد غسل کیا کرتے تھے خوشبور لگاتے اچھے کپڑے پہنتے کیوں کیونکہ ہم اپنا کوئی تیار کریں رات کی عبادت کے لیے ہم لوگ افتاری کے بعد پکوڑے سموزے جلیبی اور آئیلی چیزیں کھانے کے بعد اور روزہ کے تین جگ پینے کے بعد دکار مارتے اور ابھی تو اللہ اللہ کی عبادت کا موقع نا والے تمام روزہ رکھنے کی نیت کر لینا اور اس نیت سے کہ یارہ میں آپ سے بڑا عجر ایکسپک کروں گا اور قیام کی نیت چھتی چیز سم پیپل ورک ہارڈ سم ورک سم 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 ہارڈ ورک کرتا ہے آنکھ اور زبان کا بھی روزہ رکھیں کان آنکھ اور زبان کا بھی روزہ رکھیں کان سے کچھ برا نہ سنیں آنکھ سے کچھ برا نہ دیکھیں زبان سے کچھ برا نہ بولیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یعنی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سم کو کوئی پروان نہیں اس بندے کی اس کوئی روزہ کی جو روزہ تو رکھ رہا ہے لیکن کان کے آنکھ کے اور زبان گناہ سے نہیں بچا اس کے لئے کچھ بھی نہیں سوائے بھوک کے یعنی اس کے لئے جو ریوارڈ ہے وہ کیا ہے بھوک اس کو بھوک نصیب ہو گئی یعنی وہ بھوک کا شکار ہے یا وہ میرے خواتین کو دیکھ رہے یا وہ سیریز پر سیریز دیکھ جا رہے اور زبان یعنی زبان سے لوگوں کو تانے دے رہے ساس بھوک تانے دے رہی ہے انسان اپنی گھر والوں کو تکلیف پہنچ رہے ہے اور عجیب ایک محول ہوتا ہے اس کے لئے کیا ہے اس کے لئے صرف بھوک ہے بس اور کچھ نہیں مل کا رمضان کی روجہ سے اور فرمائے اللہ کو بھوک پیس نہیں دیکھیں رمضان کا جو حلال ایک ٹریننگ کہ میرے بندوں بریانی حلال ہے پیٹزہ حلال ہے سب حلال ہے لیکن میرے کہنے پہ صبح فجر سے لے مغرب تک نہیں کھاتے حلال چیزوں سے بچتے ہو ٹھیک ہے تو تم باقی دنوں میں باقی سال کے گیارہ مہینوں میں حرام سے کیوں نہیں بچ سکتے میرے کہنے پہ یہ ایک ٹریننگ ہے میری آپ کی کہ یارب گھر پہ کوئی نہیں ہے بھوک شدید لگ رہی ہے اور ٹینگ پڑھا ہوئے یا بڑا زبردست قسم کا سٹرابری شیک پڑھا ہوئے یا پانی پانی پڑھا ہوئے مجھے سخت پیاس لگ رہی ہے میں پی سکتا ہوئے کہ کیوں نہیں پیتا لوگ تو نہیں دیکھ رہے اللہ تعالیٰ نے کہا ہوئے اللہ کو میں راز نہیں کرنا تو جب رمضان کا مقصد پان لیا کچھ تقوی یہ سی سمجھ آ جانے چاہیے کہ جس رب کے حکم سے میں حلال چھوڑ تو میں حرام کی نہیں چھوڑ سکتا اور صالح 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 نے گھر سے نکل کے مسجد میں آ جائے کرتے تھے کہ ہم اپنے روزے کو بچانے کیلئے ہیں کہ ہم سے کوئی بری بات نہ نکل جائے ہمارے موز سے کوئی حسد نہ کوئی غیبت نہ ہو جائے کوئی مشکل چیز بری نہ نکل جائے آپ صلی اللہ نے فرمایا کہ دو چیزوں سے بہترین چیزیں کسی کو تعانی کی گئیں نمبر ایک حسن اخلاق اور دوسر لمبی خاموشی جس دو چیزیں نصیب ہو گئیں اس کو ان سے بہتر کوئی چیز نہیں آتا کی مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو بیزاری محسوس ہو رہی ہے دل کی سختی اور دل کا نہ لگنا عبادات میں جب بھی عبادت کر رہے ہیں بوریت محسوس ہو رہی مختلف قسم کے مسائل اور پریشانیوں کو شکار ہیں اور سستی مالک بن دینار نے اگر آپ بیزاری لائف میں بیزاری محسوس ہو رہی ہے نماز میں دل نہیں لگ رہا دل کی سختی محسوس ہو رہی ہے دوسری چیز نماز میں سستی اور نماز ذکر میں سستی محسوس ہو رہی ہے اور تیسری چیز رزق میں قمی محسوس ہو رہی ہے تو جان لو یہ زبان کے برے بولنے کی وجہ سے ہیں اللہ ہم سب کو معاف کر دے اور زبان سے تو جسم کے تمام آزا پناہ مانگتے ہیں جسم کے تمام آزا کہ تو سیدھی رہی تو میں ہم سے ہم سے بچ جائیں گے حدیث میں آتا ہے صحیح آثنٹک نیریشن کہ فرمایا کہ اگر تم سیدھی رہی یعنی تم نے غیبہ چوکلی برائی گالی گلوج تانہ زنی نہ کی تو ہم بچ جائیں یعنی ہم جہنم کی آگ بنے جائیں اور اگر تو خراب ہو گئی تو ہم بھی برباد ہو جائیں ہم بھی تباہ ہو جائیں گے نمبر سیون پوائنٹ امام زہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رمضان کسی کا مہینہ قرآن وعطام وطعام کا مہینہ قرآن پر فوکس کریں رمضان قرآن کو بہت ٹائم دیں قرآن کو سمجھیں دل لگائیں اتنا لذت develop کریں کہ سارا سال آپ قرآن کو پڑھتے رہیں اور لوگوں کو کھانے کھلیں آپ صلی اللہ دور کرتے قرآن جبلی صلی اللہ سلام کے ساتھ عبد الرحمن بن رعوف قرآن کی قصہ سے تلاوت کرتے اب بوس اللہ شریف فرماتے کہ لوگوں مجھے شرم آتی ہے کہ میری زندگی میں ایک دن گزر جا اور میں قرآن کی تلاوت نہ کی ہو مجھ یہ پتے کہ ہمارا آج کا دن گزرا ہم نے اللہ کی کلام پر اللہ کی کتاب کو اٹھایا سوال کریں میں اپنے آپ سے آج کا جو دن گزرا ہے میں نے اور آپ نے ابھی تک کیا اللہ کی کتاب کو اٹھایا یا اس لیکچر کے بعد ہمارا ارادت تھا پہلے سے کہ ہم کتاب کو اٹھا کے پڑھیں گے اگر نہیں تھے تو بڑا افسوس کی بات ہے ہم مسلمان ہیں ہمیں شرم نہیں آتی کہ ہمارا دن گزر گیا ہم نے الگ کتاب کو بید بھی ہے اپنے پاس رکھنا اپنے دل سے لگا کر رکھنا یہ بید بھی نہیں ہے پاس رکھے قرآن کو کسر سے پڑھا کریں میں کتنا قرآن پڑھتا ہوں ہر مہینے میرا ایویلویشن کیا ہے میں لازٹ یر رمضان سے پہلے رمضان میں کتنا قرآن پڑھتا تھا ہے کو کھانا کھلانا بہتر سمجھتے تھے بجائے کہ ہم دس غلام آزاد کر دیں اسماعیل کی اولاد میں سے یعنی دیووڈ فیل پریولیجڈ کہ لوگوں کو کھانا کھلانا خوش ہوتے تھے کہ ہم کسی طرح سے کھانے کھنے لوگوں کو اور جنت کا جو ایک گھر ہے جو موتی کا کھڑاتے ہیں اور تحجد کے نماز پڑھتے ہیں ہم کسی طرح سے روزے رکھتے ہیں رمضان پچھلا گزر گیا میں نے پچھلے گیارہ مہینوں میں کتنے روزے رکھے وہ اللہ ایک بھی رکھا یہ چلو ایک ارفع کا اور محرم کا دس وی کا لکھ لیتے ہیں ہم نے کوئی دس روزے بھی رکھیں سوال کر اپنے آپ سے ہم نے کتنے لوگوں کھانا کھلایا پورا گیارہ مہینے گزر گیا رمضان کے بعد سے ابھی تک اور ہم نے کتنی تحجد کی نماز پڑھی پورے گیارہ مہینوں میں اگر سب کا جواب ہے کہ بس نہیں بس بس بہت تھوڑا بہت تھوڑا پھر ہمارا کوئی فیوچر اچھا نہیں نظر آ رہا لیکن یہ رمضان ہے اس پر ارادہ کریں کہ جو میں سارا سال لے کے جاؤں گا اور میں اس رمضان میں جان لگا دینی ہے انشاءاللہ آپ نے فرمایا جب جنت میں داخل ہونا چاہتے ہو چار کام کرو افشو سلام سلام کو عام کرو کتنا مشکل کام ہے لوگوں کو کھانے کھلا واسر الارحام منٹائز آف کنشپ لوگوں سے جوڑ کے رکھو توڑو مت رات کو نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں تم یہ چار کام کرو اللہ کیا کام کریں گے تمہیں جنت پہ سلامتی کے ساتھ داخل کر دیں گے اللہ اکبر صدقہ دینا یہ مہینہ صدقہ دینے کا مہینہ ہے لوگ میں سب سب مال خرش کرنا تھے لیکن رمضان کی مہینے میں تو تیز آندھی کی طرح آپ صدقہ دیا کرتے تھے اور لوگ پیسے بھائی کرتے تھے ہم لوگ شادی کیلئے بیٹی کی شادی کرنی ہے صلو صالحین اور صحابہ رمضان کی مہینے کی پیسے سیف کیا کرتے تھے ہم لوگوں خانہ کھلائیں گے لوگوں پر خرش کریں گے لوگوں کو نواز یں گے واللہ ہی میں ہیران ہوتا ہوں پاکستان کے حالات دیکھ سندھ کے حالات لوگ میل نیٹریشن کے ویسے بچے بہت ساری سیکلوجیکل اور فیزیکل ڈیزیز کا شکار ہو رہے ہیں اور ہمارے اسلام آباد لاہور میں لوگوں نے گیارہ گیارہ لاکھ کے کتے رکھے ہوئے ہیں اور اس کو سنبھالنے کے لیے دس دس ہزار بارہ مار ہزار پہ بندے رکھے ہیں بندے کو تنخواہ مل رہی ہے پندرہ سے بیس ہزار جس کی تین بچے بھی اور فیملی بھی ہے اور لیکن کتے پہ مہینے خرچ ساٹھ ستر ہزار ہے یہی شخص گاڑی پہ نکلتا ہے دو بچے آتی ہیں ننگے پہ ہوتے اور کھرٹ آتی ہیں کچھ ہے یا سیشن ہے یا کوئی بھی پٹ بل ہے اس نے رکھا ہے اور اس پہ ساتھ ستر ہزار خرچ کرتے ہر مہینے کا وہ مسلمان تو سوچتے ہے کہ مجھے دائی ملتی ہے کھانے کو اور اس کو گوش ملتی ہے پھر وہ امت پہ سوس کرے گا پھر وہ امت کیا آیات رمضان گزرے ابھی بھی ہمارا ایمان اتنا نہیں جگا کہ ہم لوگوں کے خدمت مزد کریں لوگوں کو رکھا رکھا رہے کتہ پالنے کیلئے اور بندے کو دے رہے ہیں پندرہ ہزار بیس ہزار پچیز ہزار اور اس کے ایک سیبیرین ہسکی پر خرچ ہر ہمارا لاکھ ہی نصیب ہوتی اور وہ بیچارے ان کی عورتوں کو باہر نکلنا پڑتا کام کرنے کے لئے اور مشکل حالات اتنے یقین جانے لوگ ایسے بھی ہیں جو جلوں میں بغیر کسی جرم کے کسی ظلم اور ذاتی کی ان پر کی گئی اور وہ بند پڑے ان کے پاس تیس ہزار نہیں ہے کہ وہ دے کے اپنی بیل کرا سکیں وہ نکل سکیں اور ہم لوگ ہمارا مسلمانوں کا یہ حال ہے سچ ایک صدقہ دینے کا مہینہ ہے یہ مہینہ آپ نے فرمایا صدقہ جو ہے کس چیز کی تمہارے ایمان کی صدقہ وہ ہی نکالے زیادہ جس کا ایمان مطلب کی کس ہارڈ ارن مونی ہوتی کیوں دے گا صرف وہ دے جس کو یقین ہے کہ اسے دبل ٹرپل کیا سیون ہنڈ ٹائمز یا انلیمٹیڈ مجھے واپس ملے گا کل قیامت کے دن جس کو قیامت کے دن پر یقین ہے نا وہ لوگوں پر خرش کرے گا اور وہی پیسے بہائی کا لوگوں پہ اس کے علاوہ کوئی شخص نہیں دے گا صدقہ تو برحان صدقہ گواہی ہے انسان کے ایمان کی اور بلال بڑے بڑے کمزور تھے بڑے ویگ تھے غریب صحابہ میں سے ہیں اللہ یا بلال انفق انفق یا بلال ولا تخش دل اور مت ڈر کہ عرش کا رب تجھ پہ خرش کرنے سے رکھے گا ہم لوگ مت ڈر رہے ہیں کہ رب کا جو مالک ہے رب العالمین وہ ہم پہ خرش کرنے سے رکھے گا اور کتنا قصص عبر دیفرنٹ قصوں میں عبرت ہوتی ہے ایک شخص تھا اس کو وہ نکل رہا تھا اپنے گھر جا رہا تھا تو اس نے کالے کی ماجی بلکہ بہت خراب ہوگی وہ ایڈمیٹ ہو گئی ہیں اور وہاں سے آفیس سے نکلے اور بھارت ہوا جا رہا تھا تو راستے میں ہسپیل کے پاس اس کو ایک بلی نظر آئی جو کہ لنگڑی تھی اور اس کے لنگڑا پہنچا تو ماں حشاش بشاش she was fresh and fine کہ ماجی ابھی تو میں پریشان ہو کہ آپ خدا نخصہ ہوگی ابھی آپ ٹھیک لگ رہی ہیں بیٹا ہے میں بہت ڈاؤن فیل کری تھی جو بھی ایشو تھا اس کا مجھے اس سارے مشکل حالت میں میرے آنکھ لگی اور مجھے نید آ گئی میں نے نید میں دیکھا کہ ایک لنگڑی بلی میرے لی دعا کر رہی ہے when I woke up I was feeling fine I was feeling much fresher الحمدلللہ کہتے ہیں ماجی یہ جو صدقہ میں دیا یہ اس کا نتیجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ صدقہ اپنے مریضوں کا علاج امیر لوگ تو صدقہ دیں تو اچھی بات بہت اچھی بات ہے لیکن جب غریب صدقہ دینا پھر تو ایکسلنٹ چیز ہوتی ہے تو ہم یہ شخص دیکھیں کہ ہم نے کتنا صدقہ دیا کیونکہ اللہ سبحانو تعالیٰ وہ عمل قبول کرتے ہیں وہ عمل ان کے بہت پسند جو مشکل حالت میں کیا جائے جو مشکل حالت میں کیا جائے سو جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے دل میں جو سختی ہے وہ ختم ہو جائے وہ یتیم کو کھانا کھلائے یعنی یتیم کو کے سر پہ ہاتھ رکھے اور مسکین کو کھانا کھلائے مسکین کو کھانا کھلائے یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھے جس کا باپ کوئی اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ جب رائٹ لیفٹ جہنم کی آگ ہوگی تمہیں سامنے نامہ عمال دکھ رہا ہوگا اپنے گناہوں کے پلڑے ہوں گے اور پھر اس ٹائم پہ تمہیں کیا کام آئے گا تو اپنے آپ کو آگ سے بچانا دنیا کی زندگی میں کیسے چاہے آدھی کھجور ہی دیکھ کیوں نہیں یا پھرکر وہ تمہارے پاس ہو بھی نہیں ہے تو ایک اچھا بول بول کی کیوں نہیں یعنی کسی کو خوش کر دو کسی پہ سمائل کر دو اللہ کا ذکر اذکار کر لو لوگوں کے دلوں میں سرور تُدخلو سرور اللہ قلبی مؤمن بہترین نیکی ہے کہ تم لوگوں کے دلوں میں خوشش کو ڈال دو کسی بھی طرح سے سو بہت ساری باتیں اس پر کرنے والی ہیں لیکن I would end on this and the last point is تقویٰ فلسپانہ و تعالی the second last point تقویٰ جو شخص رمضان میں تقویٰ اچیف کر لے گا تقویٰ اس گناہوں سے بچنا اور نیکیاں فرائض پر عمل کرنا شروع کر دینا سمبل ڈیفینیشن اگر آپ کامیاب بننا چاہتے ہیں میں آپ کو کامیابی کا ایک ون لائنر بتاتا ہوں فرائض پر عمل کریں اور گناہ سے بچ جہاں ہر قسم کے بس آپ کامیاب انسان ہو جائیں انشاءاللہ اللہ 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 کوئی جنتیوں میں لگ دے گا ہر گناہ سے بچ جہاں چھوٹا ہے بڑا ہے اور فرائض پر عمل کریں بے شک آپ ہر سال حج نہ کریں بے شک آپ بہت بڑے بڑے کام نہ کریں لیکن یہ پھر لازمی کرنا پڑے گا لیکن جو اچھاک جناہ سے نہیں بچ پارا پھر وہ نیکیوں میں انکریز کرنا شروع کر دے کہ کہیں نیکیاں جو ہیں وہ کم نہ پڑ جاؤں گناہ زیادہ نہ آ جائیں رضا اللہ کہتے ہیں کہ تم تقویٰ اختیار کرو جو تقویٰ اختیار کرے گا ہم اس کے لئے راستے کھول دیں گے اور وہاں وہاں سے اس کو رزق اور روزی عطا کریں گے اس نے کبھی امیجن نہیں کیا ہوگا اور عبضان کا مقصد ہے کیا ہم نے تم پہ روزے فرض کی جس طرح پیشلے پہ لوگوں میں فرض کیے تھے تاکہ تم کیا بن جاؤ متقی بن جاؤ اور جو شخص متقی بن گیا اس کے لئے بھلائیں بھلائیں ہیں کیا بھلائیں ہیں اللہ اس کے لئے رزق کے دروازے کھول دیں گے اللہ تعالیٰ اس کی مشکلوں کو آسان کر دیں گے اس کو وہاں سے روزی عطا کریں گے اس نے کبھی امیجن نہیں کیا ہوگا اس سے گناہوں کو معاف کر دیں گے ان کے درجات بلند کر دیں گے جو تقویٰ اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اسے تمام کام آسان کر دیں گے تم تقویٰ اختیار تکر اور پھر دکھو رب کے دروازے ایک اس طرح کھولتے ہیں اور تقویٰ اس گناہوں سے بچنا اور فرائض پر عمل کرنا اور آسان کر دیں گے دعا یہ مہینہ دعا کا مہینہ ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں رمضان کا ذکر کیا آیہ نمبر 183 184 185 میں رمضان کی آیات چل رہی ہیں پھر 187 میں بھی رمضان کی آیت ہے بیش پہ اللہ تعالیٰ نے ایک دعا کو ڈال دی ایک بات کو ڈال دی اور وہ کیا ہے کہ اے میرے بندے جب میرے بندے آپ سے پوچھیں میرے بارے میں تو کہیں میں ان کی بات کو سنتا ہوں ادع میں ان کی بات کو سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارتے ہیں تو ان کو چلی ہے کہ وہ میری بات مانے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ أَنِّي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب اُجِيبُوا دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَان فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُ بِي لَعْلَمْ يَرْشِدُونَ کہ جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں تو میں قریب ہوں ان کے میں ان کی بات کو سنتا ہوں جواب دیتا ہوں یعنی ان کی دعا قبول کرتا ہوں تو انہیں بھی چاہیے کہ وہ میری بات مانیں سوہ علماء کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ رمضان کی آیات اور اس کے بعد رمضان کی آیت اور بیچ میں یہ دعا کو سینڈویش کیا ہے نا اللہ تعالیٰ نے اس کا مطلب یہ ہے کہ کسرت سے دعا کریں کیونکہ جنت کے دروازے کھلے ہیں جہنم کے بند اللہ کی رحمت ٹھاٹے مہا رہی ہیں مطلب یہ وہ مہینہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں مجھے پکارو میں عطا کرنے والا ہوں تو میں دوں گا یہ اللہ تعالیٰ نے خود ونڈو کھول لیا ہے امیجن ایک شخص کہے کہ میں یہ ونڈو کھول رہا ہوں آپ کے لئے آپ جو مانگیں گے میں عطا کروں گا اور پھر ہم مانگیں وہ عطائی نہ کریں ایسا ہو سکتا ہے it's not possible سو دعا کریں اور دعا کبھی بھی انسان خسارہ کے باعث نہیں بنتی حرام کام کی دعا نہ کریں حرام چیزوں کی دعا نہ کریں نیکیوں کی اور اچھی چیز کی دعا کریں حلال چیزوں کی دعا کریں وہ لازمی پوری ہوتی ہے اور پورے ہونے کے دو تین طریقے ہیں اللہ تعالیٰ کے جو میں پتہ نہیں ہے ایک تو یہ ہے کہ میں نے کہا یا اللہ مجھے موبائل فون دے دے مجھے موبائل فون مل گیا ٹھیک ہے مجھے وہ چیز مل گئی دوسرا دعا قبولیت کا جو ایک اینگل ہے نا وہ یہ ہے کہ میں نے کہا یا اللہ مجھے موبائل دے دے میرے پاس پرانی موبائل نیا موبائل نہیں ملا لیکن میرے میرا تو موبائل چوری ہونا تھا یہ والا یا ایکسیڈنٹ ہونا تھا یا کوئی مصیبت اور آفت میرے تقدیر میں لکھی ہوئی تھی اللہ تعالیٰ اس کو مٹا دیتے ہیں اور تقدیر میں ہی لکھا ہوتا ہے یہ دعا کرے گا یہ چیز مانگے گا ہم اس کو وہ تو ادا نہیں کریں گے لیکن ہم اس کی آفت کو دور کر دیں گے اور ہم انسان کتنا انسان جو نا انسان ہمیشہ لڑنے جھگڑنے والا ہی رہتا ہے اور شکایتوں والا ہے کہ یا اللہ میں تو آپ سے موبائل مانگا تھا مجھے ملا ہی کوئی نہیں یہ کیسے آپ یہ کیسے دین ہے یہ کیسے آپ سندوئی نہیں سنتے حالانکہ اللہ کے بندے تیرے پر جو مشکل مسئیبت آ رہتی اس کو تجھے رب نے تجھے بچایا تجھے وہ خوشی نہیں ہے اس بات کی یہ پتا ہی نہیں ہے اس بات کا because we are looking at a pixel اللہ تعالیٰ knows the whole picture what happens اور تیسرا angle جو سب سے بہترین ہے وہ وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت کے لئے ذخیرہ کر لیتے ہیں ذعا کو آخرت کے لئے سنبھال لیتے ہیں جس دن انسان ایک قدم لڑکھرا جائیں گے ماں کام نہیں آئے گی باپ کام نہیں آئے گا کوئی کسی ہی کام نہیں آئے گا انسان حفاتاً اراتاً غرلا ننگ پاؤں ننگ جسم uncircumcised ہوگا اور عجیب سورج ایک میل پہ ہوگا اور مشکل حالات میں ہوگا تو اس دن اللہ تعالیٰ اس کو ان دعاؤں کی جو compilation ہے اس کا عجر دیں گے کہ میرے بندے جو تیری دعائیں قبول نہیں ہوئی نا ان کا بدلاج لے لیں تو یہ یارب کاش میرے کوئی دعا قبول نہ ہوتی اور سارا عجر مجھے آج ہی مل جاتا پتہ نہیں کیوں دعا قبول نہیں کیا آپ نے تو اللہ تعالیٰ بڑا حکیم ہے اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو اس تائم کیلئے بچا کے رکھتے ہیں when it's the most hardest of and the most vulnerable time of our lives جس میں میں سب سے ضرورت ہوگی اور اسی کے ساتھ ساتھ میں دو announcement بھی کرنا چاہتا ہوں number one is یہ الحمدللہ یوتلب نے رمضان planner launch کیا ہے you can buy this planner انشاءاللہ تعالیٰ اور اس کی جو details ہیں وہ اگر ہماری میڈے ٹیم آپ کو caption میں یا کومنٹس میں پین کر دے تو اچھی بات ہے انشاءاللہ ورنہ آپ ہمارا انسٹرگرام کا جو اکاؤنٹ ہے یوتلب کا اس میں جاکی ریلیز سٹوریز میں دیکھ لیں پوسٹ بھی ہوگی this ramzahn planner is amazing help you it helps you to you know boost how is my progress towards my goals you know beautiful quotes motivational you know checklists today's lessons from qur'an maya of the day sleep hours کتنے تھے social media کتنا use کیا کتنا نہیں کیا کون سے صورت کہا تک بڑی so it's beautiful it's full of gems mashallah what i need to improve basic daily analysis and you know night of power can you see it's amazing so it's like day 22 schedule you can plan your day you can plan your ramazan each day انشاءاللہ یہ آپ اس کو order کریں انشاءاللہ limited copies available ہیں اور جو چاہتا ہے کہ اس کو وہ copies مل جائیں انشاءاللہ جا کے order beautiful like day 28 and you know it's all schedule is mentioned کہ آپ کتنے بجے اٹھیں کتنے بجے آپ سارے چیز لکھیں eating suhoor tahajjud time i don't want to mention these and everything expose نہیں کرنا چاہتا اس میں کیا ہے لیکن you know just buy it and spend this ramazan beautifully انشاءاللہ ایک دوسری tip بھی میں جگر کرنا چاہوں گا tip نہیں بلکہ announcement ہے وہ یہ ہے کہ آج کا live session ہے جو wednesday night exclusive کا ہم ہر week کرتے ہوتے ہیں مضمن سے request ہے کہ 11th hour کا kindly poster بھی کھول لیں اگر آپ کے پاس ہے تو ہمارا رمضان سے پہلے آخری Wednesday night exclusive session ہے انشاءاللہ رمضان سے پہلے اور انشاءاللہ we'll be continuing this series of Wednesday night exclusive every Wednesday 9.30 جو ہم کرتے تھے الحمد اللہ پچھلے سالوں سے کر رہے الحمد اللہ رمضان کے اچھی خبر یہ ہے the good news is کہ ہم رمضان میں started from the first روزہ جو پہلا روزہ ہوگا انشاءاللہ first رمضان سے ہم روزانہ رات کو ایک بڑا amazing آپ کے لیے spiritual hour discussion session اور podcast type کے لے کے آرہے ہیں جو کہ رات کو 11 بجے ہوگا ٹھیک ہے every برادر علی تشام اور برادر خرم الوی ہم سکتے ہیں دونیا کو دیکھنے ہم بہترین طریقے سے سیکھ سکتے ہیں الحمدللہ last year میں نے سیریز کی تھی same time رات 11 بجے تھا الحمدللہ اور اس میں بہت سر ٹاپکس کور کی تھے جو اس سیریز کو بھی دیکھ نا چاہتے ہیں ہم زانو بھی دیکھیں انشاءاللہ وہ تو recorded ہے اور پڑھی بھی ہے یوٹیو اور فیس بک پہ لیکن اس دفعہ ہم آرہی آرہ ہیلتھ منیجمنٹ کیسے ہوتی ہے اور انشاءاللہ رمضان کو ہمیں کے ساتھ سے گزارنا ہے سو ڈیٹیلز آپ کے سامنے ہیں فرسٹ رمضان سے شروع ہو رہا ہے آل تھراؤٹ رمضان رات کو گیارہ بجے انشاءاللہ مائیسیلف برد علی علی دشام جو کہ ہمارے بڑے ماشاءاللہ شیف لاغر ہیں اور خورم الوی یہ بھی ہمارے یوتلب کے بڑے سینئر میمبر ہیں ہم تینوں ہوں گے انشاءاللہ اور یہ میرے فیس بک اور میرے یوٹیوب پہ لائیو جائے کرے گا روزانہ ٹھیک ہے سو توہہ بن جلیل کا جو فیس بک پیج ہے اور جو یوٹیوب پیج پہ انشاءاللہ اس میں ہم روزانہ لائیو جائے کریں گے اس پوسٹر کو بھی میں کل پوسٹ کر دوں گا آن آر فیس بک پیج انشاءاللہ صبح کی ٹائم پہ جیسے بھی انشاءاللہ تو ہم انشاءاللہ اس کو کر دیں گے آپ جو جو سیٹیز آپ کی ہیں کنٹریز ہیں like I don't know انڈیا میں اس انڈیا میں 11.30 ہو رہے ہوں گے اور بنگلہ دیش میں ٹویلو ہو رہے ہوں گے تو وہ آپ انشاءاللہ دیکھ لیجئے گا پاکستان ٹائم کے مطابق انشاءاللہ ہم گیارہ مجھے شروع کیا کریں گے جو دوس ہو لیوکے ان یو ایس اور نوروے وہ انشاءاللہ آپ نے ٹائم کو اس حوالے سے ایجسٹ کر دیں I am very excited for Ramzan I am very excited for you guys as well and I am very excited for this particular show as well جو کہ بہت انٹریکٹیو اور بہت ہی learning کا باعث بنے گا انشاءاللہ ہمارے لیے so book your book your 11 pm on daily basis رمضان کا انشاءاللہ 11 سے 12 کا جو گھنٹہ ہے وہ انشاءاللہ ہمارا ساتھ گزرے کرے گا اللہ ہمارا رمضان کا مہینہ بہت 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 بابرکت بنا لے and wallahi we can achieve nothing except اللہ تعالی کی توفیق کے میں دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ آپ ہمیں توفیق بخشیں کہ ہم رمضان میں بہت کچھ اچیو کر سکیں بہت کچھ نیکیں سمیٹ سکیں اور آپ کو راضی کر سکیں اپنے گناہوں کو بہت شفاق سکیں اور یا رب یہ رمضان وہ رمضان بنا دے جس میں آپ ہمارے لیے جنت الفردوس کے فیصلے کر دیں اور ہمیں جہنم کی آگ سے ہمیشہ ہمیشہ کیلئے آزاد کر دیں اللہم آتک رقابنا من النار اللہم آتک رقابنا من النار اللہم آتک رقابنا ورقاب آبائنا وعمہاتنا وازواجنا وذوریاتنا و مسلمین من النار فی الحید ہی رمضان آمین رب العالمین اللہ تعالی ہمیں ہمارے والدین کو ہمارے اولاد کو ہمارے ریلیٹفز کو ہماری نسلوں کو تمام موت مسلمہ کو اس رمضان کی مہینے میں آگ سے نجات دے دے اور پروانہ دے دے اور ہمیں ہر قسم کے شر سے بچا لے جو لوگ پچھلے سال میں فوت ہو گئے اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے ان کے لیے آسانیہ کر حساب کی اور ان کے تمام گناہوں کو بخش دے پارڈن کر دے اور ان کے لیے عجر لکھ دے اور جو زندہ ہیں ان کو بہت کچھ کمانے کی توفیق دا کر اور ہمیں موت دے تو اسلام پہ دے اللہم اجل خیر عموری آخرہ واجل خیر عملی خواتیمہ واجل خیر ایامی یوم القاقفی ہماری زندگی کا سب سے بہترین پورشن ہمارا آخری پورشن بنا دے زندگی کا سب سے بہترین دن وہ بنا دے جس میں ہماری آپ سے ملاقات ہو اور سب سے بہترین ٹائم وہ بنا دے جب ہمیں موت آئے اور آپ ہم سے راضی ہو جائیں اللہم مرحمہ علیہ احوالینا وَلَا تَنظُرْ إِلَى سُوءِ اَعْمَالِنَا یا اللہم ہمارے حالوں پہ رحم کریں اور ہمارے نیکی ہمارے جو لائف ہے ہماری گناہوں کو نہ دیکھیں ہمارے عمال کردوتوں کو نہ دیکھیں بلکہ اپنی رحمت کو دیکھیں کہ آپ کی رحمت کتنی وسیع ہے اور اسی کی بدلے آپ ہمیں معاف کر دیں اللہ تعالیٰ سے ہم نیکیوں کا سوال کرتے ہیں اللہ ہمارے دلوں میں نیکیوں کی محبت کو بھر دے اور گناہوں کو ہمارے دلوں سے دور کر دیں اور ان کی لذتوں کو دور کر دیں اور ہمارے دلوں میں مساکین کی اور ربا کی محبت کو ڈال دیں تاکہ آپ ہمیں معاف کر دیں اور ہمیں رحم فرمائیں اور اگر آپ کسی بھی قوم پر فتنہ کو فتنے کلانے کا ارادہ کریں تو ہمیں اس فتنے کے آنے سے پہلے پہلے موت نصیب کر دیں جب تک زندگی میں خیر ہے ہمیں زندگی میں شر ہو ہمیں اس سے پہلے ہی زنیا سے اٹھا لیں اور ہم آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتے ہیں اور ان عامال کی محبت کا سوال کرتے ہیں جو آپ کے ہمیں قریب کر سکیں اور ان لوگوں کی محبت کا سوال کرتے ہیں جو جن سے آپ محبت کرتے ہیں بارک اللہ فکم اللہ سبحانہ وتعالی تمام لوگوں کی عبادت کوششیں قبول فرمائے اور ہم سب کو ایک بہترین رمضان 2021 نصیب فرمائے و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سبحانک اللہ و بحمدک اشہدو اللہ الہ اللہ انتاستا ہوتا کباتو بیلک